مجھے گورے نے کہا کہ پاکستانی جو ہے نا یہ کام نہیں کرتے یا جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے اس نے مجھے پنجابی کی خاص طور پر پاکستانی کی ایک عمومی نشانی بتائی اس نے کہا کہ آپ بزار میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں آپ کو دو پاؤں پہ کھڑا بندہ نظر نہیں آئے گا کبھی یہ رائٹ پاؤں پہ ہو جائیں گے کبھی یہ لیفٹ کی اوپر ہو جائیں گے کبھی پیچھ موٹسیکل کا سارا لے لیں گے کبھی دیوار کے سارا دنیا میں چار ریسز ہیں بلیک یلو وائٹ اور فورتھ ایمبر نیشن جو ہم گندمی ہیں اللہ دالہ نے کالے کو جو بلیک نیشن ہے اس کو طاقت بڑی دی بہت ساری طاقتیں زور گیمز میں جمپ میں ریسیں لگانے میں بھاگنے میں مار کٹائی میں وہ بڑا آگیا ہے گورے کو اس نے انٹرپرٹ کرنے کی اور دو چیزوں کو ملا کے تیسری چیز کو پیش کرنے کی یا سینٹیفک ریزننگ کی یا مل کے کام کرنے کی بڑی صلاحیت دی وہ چار لوگ بیٹھ کے یہ نہیں سوچ رہا ہوتے کہ ہم نے تین کو نکالنا کیسے ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم چار جب ملتے ہیں ہم سوچ رہا ہوتے ہیں ان تین کو نکالنا کیسے اس بزنس میں سے گورے کو اللہ دالہ نے ویژن اور چیزیں اور سمجھ اور نئی تحقیق کا بڑا مادہ دی ہم میں بھی تھا کبھی لیکن وہ ختم ہو گیا تیسری جو ہے وہ یلو نیشن اس کی بڑی کوالٹی یہ تھکتے نہیں ہیں سولہ سولہ گھنٹے جو ہیں یہ کام کرتے ہیں سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں یہ کوپی کے ماہر ہیں یہ کوپیاں کرتے ہیں ایک چیز کو دیکھ کے ویسی بناتے ہیں اب چوتھے نمبر پہ آگئی ایمبر جن کے پاس نہ تو کالے جیسی طاقت تھی جن کے پاس نہ گورے جیسا زین تھا نراض ہوں گے لیکن ماننے والی چیز ہے اگر نہیں مانیں گے تو ہماری آخری جاتھ لوٹا ہے وہ آپ کو بتا ہے اچھا گورے جیسی ذہانت نہیں تھی اس جیسا ویجن نہیں تھا ہمارے حکیم علم لے کے مرتے رہے ان کے حکیم جو تھے چیزوں کو ریجسٹر کرا کے پوری دنیا کے اندر برینڈ دیتے رہے ہم چھپاتے رہے وہ مشہور کر کر کے امیر ہوتے رہے اور آخری نام میں پھینے جیسی ایک جگہ پہ کام کرنے کی صلاحیت تھی اور گورے کی ریسرچ کے مطابق ہم ایک جگہ ٹک کے کام نہیں کر سکتے آدھے گھنٹے بعد یا ہمیں سگریٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا چائے کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم فون پہ کسی نہ کسی کو کسی پھوپی کی شکیتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں پھر جا کے ہمیں سکون آتا ہے اب گورے کا کہنا تھا کہ آپ کے خیال میں بتائیں کہ کیا وجہ ہے میں نے اس کو بیس وجہ بتائیں گرمی بڑی ہوتی ہے کبھی سردی پڑھتی ہے ہماری خوراک صحیح نہیں ہے ہماری افلان صحیح نہیں ہے موسم نہیں ٹھیک ہے سیاستان اچھے نہیں ہیں میں نے بیس وجہ اس کو بتائیں وہ خیر وہ کافی بڑے ساروالا تھا وہ ساروالا تھا نو نو آخری ریزن جو اس کے مطابق میں اس سے کچھ حد تک ویسے پارشلی اگری بھی کرتا ہوں انہوں نے کہا میرسٹر صندو دو آنلی ٹھنگ وچ آئی ٹھنگ تمہاری قوم کا جو یہاں پر رہنے والی اس کا بیڑا غرق جو ہے وہ بھینس کے دودھ نے کیا انہوں نے دنیا کی ایک سو ستاسی ملک ہیں صرف تین ملکوں میں دودھ پیا جاتا ہے بھینس کا اور یہ پٹی میں تینوں موجود ہیں یہ تینوں کے تینوں جو ہیں ڈفر بھی ہیں بھینس کی طرح سلگش بھی ہیں سوست بھی ہیں کام کرنے پر امادہ بھی نہیں ہیں اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ الہامی کتابوں انہوں کسی ولی اللہ نے کسی پیر نے کسی قرآن پاک نے کسی کتاب میں کسی میں بھینس کے دودھ کی تعریف آئی ہو اب میری سر لانے کے باری دن نہیں آئی اس نے کہا تمہارے نبی نے کس کا دودھ پیا تھا میں نے اسے کہا جی وہ اونٹنی کا پیتے تھے اور انہوں نے کہا چرائی کیا چیزیں تھیں انہوں نے کیا چیز پال گئے میں نے کہا بھیڑیں اور بکریوں چرائی بکری کا دودھ پیتے تھے جس جانور کے ساتھ رہا جائے جس کا گوشت دودھ پیا جائے آپ نے اس کی مشابہت آتی ہے یہ سائنس آج ثابت کر رہی ہے یہ جنیٹک سائج ثابت کر رہی ہے آپ کے جینز کے اوپر بیشمار ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ میڈیسن کھا لیا ہے تو جب تک کہ اگلے چالیس دن تک آپ کے نئے بلڈ سیلز پیدا نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک اس میڈیسن کا اثر نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو جب ہم بھینس کا دودھ پی کے تو زیادہ کام کرنے کی خواہش کا ازار کرتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے بلیو می ایک بچے کو بکری کے دودھ پر پال کے دیکھیں میں نے کیا ہے میں نے تجربہ کیا اپنے گھر میں کیا ہے بکری والے بچے کچھ اور ترہ کے بھینس والے کچھ اور ترہ کے ٹھیک ہے جی اور بھینس کا اچھا یہ نہ کریں کہ ہم نے چونکہ بڑا سا بھینس کا دودھ پی لیا تو اب ہم زائع ہو چکے ایسا نہیں ہے چالیس دن پیئیں چالیس دن کے بعد آپ میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ جگڑالو لڑاکے تاندخو بدلہ لینے والے کینہ پرور بننا چاہتے ہیں تو اوٹ کا دودھ پینا شروع کر دیں آپ اس ریالیٹی آپ مڑ کے دیکھیں کہ دوسرے کو جس نے گالی اس کو پکڑ لیں گے جا کے اس کو چھوڑیں گے نہیں کمزور بھی ہوں گے اس کو دبوچ لیں گے جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نے آج تک کسی پر حملہ نہیں کیا بلکہ کچھ ماضی کی حکمران لکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ بغیرت قوم نہیں آج تک دیکھئے اس بات پر بہت لوگ میرے سے نراز بھی ہوں گے لیکن وہ بک میں لکھتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کا نام نہیں ہوں گے وہ کہتا ہے جب آپ میں فوج لے کی پہنچتا تھا تو یہ اپنے گاؤں سے علاقے سے ڈھول بجاتے بار نکلاتے تھے تو میں نے کہتا تھا میں تم پہ حملہ کرنے آیا ہوں میں تمہیں مارنے آیا ہوں تو وہ کہتا تھا جی ساڑھی کتاب جی لکھیا سی ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ تم نے آنا ہے ہم تو تین سو سال سے انتظار کر رہے تھے کہ تم نے آنا ہے کہندہ پھر میں ان کو مارتا تو مطلب ہم نے ہر حملہ آور کو اپنا نجات دہندہ سمجھے ایک بچوں کی نے چھوٹی سی ویڈیو مووی ہے مینینز کے نام سے کریکٹر بھی ہے اور مینینز بھی ہے آپ اس کے پہلے تین منٹ دیکھ لیں ہماری قوم کی پوری آپ کو سیکالوجی کی سمجھ لگے پہلے تین منٹ مینینز اپنا لیڈر بناتے ہیں لیڈر کو کچھ آگے لے کے چلتے ہیں اس کو بڑے لیڈر سے مرواتے ہیں پھر جس سے مارا ہوتا ہے اس کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں اور ان کی ازل سے پہلے دن سے لے کے انڈ تک ان کی یہی سٹوری چل رہی ہے مینینز کی بڑا غصہ کریں گے مجھے بیشمار لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو یہ کر دیا ہم نے فتوحات کی ہم نے یہ کیا ایز سب کانٹینینٹل پیپل ہم نے کہیں بھی حملہ نہیں کیا ہم نے کئی فتوحات نہیں کی یہ بڑی تلخ باتیں ہیں برائے میرے بانی اپنی اجادات سے چیزوں سے باہر نکلیں اپنی بھینس سے محبت چھوڑیں بھینس جو ہے وہ ہمیں کوئی اللہ نہیں ہے اس کے رسول نے نہیں دی تھی کہ جی آپ نے اس کا ہماری تو سب سے لمبی صورت بھی قرآن پاک کی جو ہے وہ گائے کی اوپر ہے صورت بھگرا جو ہے یاد اس کو صورت ماجی کر لیں نعوذ بلہ میں کبھی میں ویسے بات کر رہا ہوں بات کو سارا کر جائیں کہ بھینس جو ہے اس کے کہیں پر تعریف نہیں ہے اس کی کہیں پہلا کام یہ جو آسان کام ہے نمبر ٹو وہ تمام چیزیں جو آپ خود کھانا چاہتے ہیں حکیم آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے جو ہربلسٹ میں ہربلسٹ بولوں گا حکیم سے بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ ہربلسٹ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہربز اپنے بکری کو کھلا دیں اور بکری کا شام کو ایک لیٹر دودھ خود پی لیں اس کو بکڑا کھلائیں اس کو اکر کارا کھلائیں آپ میں جو مردانگی کی کمیان اس قوم میں وہ ساری پوری ہو جائیں گے آپ اس کو وہ کھلائیں آپ بکڑا کھلا کے اس کا دودھ پی لیں آپ کے اکر جوڑوں میں درد رہ گی مجھے بتائیے گا آپ کی ایکٹیونس چینج ہو جائے گی میں جپان میں رہا میں نے جپان میں جا کے دیکھا میں نے ان کی نوے نوے سال کی خواتین جوگنگ کرتی بھی دیکھیں سو سو سال کی لڑکیاں میں سو سو سال کی لڑکیاں کہوں گا وہ بڑی مائنڈ کرتی تھی میں نے اسے عمر پوچھی تو وہ مجھے کہتی ہے میں در اپنا دھیان نہیں رکھتی تو لگتی زیادہ ہوں لیکن ایکچلی میری عمر جو ہے نوے سال ہے میں لگتی زیادہ ہوں لیکن میری عمر نوے سال کی ہے تو مطلب وہ نوے سال کی عمر میں بھی کانشیس تھی کہ میری عمر جو ہے نا زیادہ لگ رہی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ریزن انہوں نے دو ریزنز مجھے بتائیں میں بڑا امپریس ہوں ایک تو انہوں نے کہا ہم ہرپز کھاتے پیتے سب کچھ دوسرا ہم نے کہا ہم بینز کھاتے ہیں سپروٹیڈ بینز بینز سپروٹس آئیڈیل تینگ فردہ ہے آپ تمام خوراک چھوڑ دیں یہ کھا لیں سات دن کے بعد آپ فیل کریں گے آپ نئے انسان بن رہے ہیں اگتے ہوئے بینز کھانا مغل کھایا کرتے تھے بڑے بادشاہ کھایا آج کے جتنے بادشاہ جن سے میرا تعلق ہے میں سب کو دیکھتا ہوں وہ سارے کے سارے بینز سپروٹس کھاتے ہیں تمام پڑے لکھے جو سی ایس پیز ہیں کمیشنرز ہیں وہ تمام لوگ بینز سپروٹس کھاتے ہیں اور اپنی عمر سے دس سال چھوٹے نظر آتے ہیں ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ عادتیں اپنانے سے ہم ایزا نشن تیز ہو سکتے ہیں ہماری سوچنے کی سر جن میں مان لے تو ہم پہلے بڑے تیز ہیں لیکن مزید بہتر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نہ ہمیں کالو جیسی طاقت نہ پھینو جیسی کام کرنے کی صلاحیت ٹھیک ہے جی اور نہ ہمیں کیا نام لیتے ہیں گورے جیسی وہ اہلیت ساری چیزیں لکھنے کی شیئر کرنے کی ہمارے حکیم تو وہ سارے علم ساتھ لے کے سینے میں مر گیا مرتے ہوئے اپنے بچے کو بتاؤں گا ہمارے حکیم کو پتا تھا کہ لیور کا بیسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سلی مرین میں ہے جس کو کہ ملک تھسل کہتے ہیں جس کو کہ اردو میں اونٹ کٹارا کہتے ہیں جو کہ پاکستان میں ہر گندم کے کھیت کے باہر پایا جاتا ہے جو کہ مائیاں بوٹی ہیں اڑتی ہیں اس کے اندر جو بھیج ہوتا ہے اس کے چلکے کے اندر جو زہر موجود ہے وہ سلی مرین ہے ہمارے حکیم کو آج سے بارہ سو سال پہلے پتا تھا جو کہ وہ ہائیڈ کرتا ہے چھپاتا ہے اپنے بچوں کو آج ایبٹ کے اور تمام جو گولیاں اس کے اندر وہ سلی مرین ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں لیور پھٹ نہ گیا ہو یہ واپس لے آتا اور آج بھی اس کے اوپر لکھتے ہیں موڈ آف ایکشن اسٹل ان نون موڈ آف ایکشن اسٹل ان نون لیکن آپ کے لیور کو شرابی سے شرابی آدمی اور بیمار سے بیمار آدمی لیور کا یہ اگر کھانا شروع کرتا ہے تو اس کا لیور جو ہے وہ ایک ہفتے پندرہ دن میں واپس آ جاتے ہرپز کے دو 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 دے میں گال کر رہے ہیں اوہ دے اندر مائی بوڈی دے ویچے چھوٹا آجا دانا ہندہ ہے نا بیج بیج ہواہ نا لے کے دو دو دے بالکل اوہ دے بیج دے چھلکے دے ویچے ایک زیار ہے جو اللہ بھاگ نے رکھیا ہے انہوں سلمرین کے اندر گوگل تو اڈکول موجود ہے اوپر لکھیں جی اس کے اوپر ملک تھسل ملک تھسل آپ کو بتایا گا کیا علاج ہے اس کا بتانے کا مقصد ہے کہ ہم چھپانے کے عادی ہمارے میں چاروں کوالٹی جو ترقیب آلی تھی وہ موجود نہیں تھی ہم نے کیا کیا لیکن ہمیں سب سے زیادہ چیز بتا کیا تھی اخلاق ہم میں کیا چیز تھی ہم میں خواہشات سب سے زیادہ تھی ہم سوچتے تھے کہ یار فلان بندہ کر رات و رات سویا اٹھا گوانر بن سکتا تو میرے میں کیا کمی ہے میں نہیں بن سکتا ملکہ ایم اینے سے نیچے تو ہم کھڑے نہیں ہم کہتے ہیں جی صبح اٹھے ہیں تو ہم گوانر بنے ہو ہم ایم اینے بنے ہو ہم فلان چیز بنے ہو خواہشات بڑی ہیں کام نہیں کرنا خواہش رکھ رہی ہیں تو اس پینی خاتون نے مجھے کہا کہ ہم میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم ہرپز کھاتے ہیں ہم دودھ جو ہے وہ راو پیتے ہیں کبھی آج تک کسی بچے کو ماں کا دودھ کسی نے اوبال کے دیا ہو تو بہنس اپنے بچے کے لیے اچھا دودھ دیتی ہے بکری اچھا دودھ دیتی ہے اوبالیں تب جب آپ کو پتا ہو کہ مجھے اس کا سورس کا نہیں پتا ہو بیمار نہ ہو کچھ اور اگر آپ کی بہنس اور چیز ہیلدی ہے میں بڑا یقین رکھتا ہوں کہ کچھے دودھ کی اور آخری چیز جو بڑی کمال کی اس پھینی خاتون نے اس جیپنیز اونرے بل ریسپیکٹیبل خاتون نے مجھے بتائی جو ایک سو سالہ لڑکی نے مجھے بتائی وہ بڑی کمال کی تھی اس نے کہا ہم جو سوچتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں اور وہ ہی بتاتے ہیں اس نے کہا یو پیپل سوچتے کچھ اور بتاتے کچھ اور اور کرتے کچھ اور جب آپ کی باڈی کی ڈریکشن ہی چینج ہو جاتی ہے آپ کا اپنا ذہن جو ہے رائٹ لیفٹ آپ ایک قدم ادھر کو اٹھائیں ایک ادھر کو اٹھائیں ایک ادھر کو اٹھائیں منزل پہ نہیں پہنچ سکتے تو برائے کرم ایک تو میں پاکستانی دوستوں سے تمام سے ترخواست ہے جو وعدہ کریں اس پر پورا ہوتے ہیں جس ٹائم کا کسی کو بتائیں اس ٹائم پہ پہنچیں ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ میں جی رستے میں ہوں حالانکہ اس وقت بندہ گھر میں نہ آ رہا ہوتا ہے ٹائم کے پہ باندھ نہیں ہیں ہم اپنے وعدے کمیٹمنٹ کے جو کام نہیں کر سکتے ہم سٹریٹ وی ریفیوز کر دیں دوسرا اپنی لائف کو ہرپس کے اوپر لے کیا ہیں اپنی لائف کو ان چیزوں کے اوپر لائیں جو اورگینکس ہیں چلہ اورگینک نہیں ملتی جتنی کر سکتے ہیں وہ کر لیں موسیقی